السلام علیکم ویلکم ٹوکوکوٹ سارا آج ہم بنانے جا رہے ہیں لازانیا پانچ گلاس پانی میں ون ٹیپل سپون سالٹ ڈال کے اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب وہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی لازانیا سٹرپس ڈالنا شروع کریں گے میں نے فپٹین نہیں ہے آپ جتنی چاہیں لے سکتے ہیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنی سٹرپس ڈالتے ہیں پانچ سے سات ون تک انہیں بوائل کریں گے یہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم انہیں نکالتے ہیں اسے ہمیں ایک چھلی میں ڈالنا ہے یہ ہم نے نکال لی اب اس کے اوپر دو کپ تھنڈا پانی ڈالیں گے اور ون ٹیپل سپون آئل تاکہ وہ آپس میں ملے نہ اور ایک دوسرے سے چپکے نہ اب ہم اپنا کیمہ بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو ٹیپل سپون آئل دو ٹیپل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ون انیئر ہم نے اسے ڈالا اب ہم اسے ساتے کرتے ہیں یہ اچھے سے ساتے ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا کیمہ ڈالتے ہیں میں نے آدھا کلوں کے قریب لیا ہے کیمہ کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوی ڈالتے ہیں جو ہم نے ون کپ لی ہے اور کچھ سپائسے جس میں ون ٹیپل سپون سالٹ ون ٹیپل سپون کٹیوی لال مرچ اور ون ٹیپل سپون اوریگینو اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پکنے کے لئے رکھتے ہیں ہم ہم اپنی چیزوں کو اسیمبل کرتے ہیں پہلے ہم نے پیزا سوس کی لیئر بچھائی اس کے بعد ہم نے اس میں سٹرپس ڈالی پھر ہم نے چیز پھر کیمہ پھر اسی طریقے سے ہم ڈالتے گئے اور ہمارا یہ بن گیا اب اس کے اوپر ہم چیز ڈالتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیز کی کونٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اوون کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا ون ٹی ڈگری پہ اب ہم اسے ٹوینٹی فائف منٹس کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھتے ہیں الحمدللہ لازانیاں ہمارا تیار ہو چکا ریسپی اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہاؤں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ have a nice day